اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار چکن ویجیٹی ون سپاگٹی کی ریسپی یہ بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے آپ سب بھی بنائیں اور مجھے فیڈ بیک دیں اس کے لئے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں بہت ہی سمپل سے ہمیں چاہیے ہوں گی گاجریں کیپسکم کیبچ بند گوبی چکن تھوڑی سی چاہیے ہوگی شرد کیوی بوائلڈ گارلک کرشت چلی فلیکس چاہیے ہوں گے بلیک پیپرز اور سالٹ ٹو تیسٹ یہ ہم نے نوڈلز لیا ہے یہ نے بوائل کر لیا ہے مایونیز چاہیے ہوگی سویا سوس وینگر ہارٹ سوس اور کیچپ اب ہم اپنے نوڈلز کو کیسے بوائل کیا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں نوڈلز کو پانی میں بوائل کیا اور اسے پھر ڈرین کر لیا تقریباً پندرہ منٹ کیلی بوائل کرتے ہیں پھر ڈرین کر کے اسے تھنڈے پانی سے ایک بار واش کر لیتے ہیں تاکہ یہ آپ اس میں چپ کے نہیں اب ہم ایک سویا سوس سوری سوس پین رکھیں گے اور سوس پین میں ڈالیں گے تیل تیل کو اچھے سے پورے سوس پین میں بھیلا دیں گے اور اس میں ڈالیں گے کرشٹ کیوی کارلک اچھے سے سوتے کریں گے ہم اسے بلکل بھی جلانا نہیں ہے پوراً ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو اچھی طریقے سے سوتے کریں گے ہم نے چکن کی جو ایک خاص سی اسمیل ہوتی ہے اسے ختم کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں اور اب ہم اس میں اپنی ویجیٹیبلز ڈالنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم ان ویجیٹیبلز کو ڈالیں گے جس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا گلنے میں جیسے کہ کاجر اور کیپسکم تو ہم انہیں ڈال کے سوتے کریں گے تھوڑ دیر کیلے پکائیں گے تیز آنچ پہ اور اس کے بعد ہم اس میں کیبج شامل کر دیں گے لگ بگ دو منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس میں کیبج شامل کری ہے کیبج بہت جلدی اپنا پانی چھوڑ کے اور گھل جاتی ہے اس لئے کیبج کو آخر میں ڈالیں اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے نمک، بلک پیپر اور چلی فلیکس مکس کریں گے اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے پاکہ مسالہ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے اس کے بعد ہم لڈ لگا کے صرف پانچ منٹ کیلئے ہلکی آنچ پہ سے دم دیں گے تاکہ سبزیاں جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنا باقی کی حضہ پھر ہم اس میں شامل کریں گے 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 اچھے سے ہلائیں گے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو بہت ہی مزیدار اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اب اس میں ہم اپنے نوڈلز شامل کریں گے نوڈلز ہم نے شامل کر دی ہے دیکھیں کیسے نترے نترے نوڈلز ہیں اب اپنی نوڈلز کو پانی سے ضرور واش کیا کریں اور میں تو تیل نہیں ڈالتی ہوں تیل ڈالنے سے بہت چپ چپا سا ہو جاتا ہے تو بس پانی سے واش کر کے اچھے سے اسے رکھتے ہیں تو پھر صحیح رہتا ہے یہ اب اگر چاہیں تو پانی سے واش کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ تیل بھی شامل کر سکتا ہے اب اسے اچھے سے صوتے کریں گے اچھے سے ہم نے ہلایا اب اس میں ہم ڈالیں گے کیچپ ٹیم ٹیبل سپون اور چار ٹیبل سپون میونیز اچھے سے مکس کریں گے مکس 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 جی بھئے ہو گیا بھئی مکس ہو گیا مکس 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 مکس